بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دھیروں خوشیان دے آج کی ایک اچھی بات جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں حسد جو ہے حسد کرنا بہت بری عادت ہے اور حدیث رسول ہے کہ حسد کرنا ایسا ہے کہ جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دھیروں خوشیان دے آج کی اچھی بات جو میں آپ سے شیئر کروں وہ ہے حسد کے بارے میں حسد جو ہے ایک بہت بری بیماری ہے اور بہت بری عادت ہے حدیث رسول ہے کہ حسد جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکی لکنیوں کو تو آپ یہ دیکھئے کہ ہم آج کل تو نیکیاں کرنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے اور وہ بھی ہم حسد کریں تو وہ بھی ہماری نیکیاں بکل ختم ہو جائیں تو حسد کو دور کرنے کا ایک جو ہے بہت آسان سا جو ہے نسکہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی کی چیز دیکھیں تو ہم حسد کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر دیں تو ہمارے دل میں بھی اچھا سا احساس ہوگا اور سامنے والے کے دل میں بھی اچھا سا احساس ہوگا تو چلتے ہیں اب اپنی ریسیپی کی طرف آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے لوکی کا بھڑتا اور لوکی کا رائتا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت زبدیس آپ سے بیسن روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزا آتا ہے تو جو ہمیں اس میں چیزیں کوائرڈ ہیں وہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ میں نے لوکی لی ہے اس کو میں نے پیل آف کر کے اسے میں سلائسز میں کٹ کر لیا ہے یہ ہے ایک کیجی یہ میں نے املی لی ہے اس کو میں نے سوک کر لیا ہے اس کے پلس نکالیں گے یہ حریم رچ لی ہے میں نے تین سے چار عدد یہ نمک جو ہے یہ ہسے ذائقہ ہے یہ میں نے سوکھ مچ لی ہے یہ ون این اہ ہاف ٹی سپون لی ہے یہ میں نے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون اور یہ میں نے یہ میں چار عدد میڈیم سائز پیاز لی ہیں جس کو میں نے بارک بارک سلائس کر لیا تو اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف پہلے ہم لوکی کو بوائل کریں گے پھر اس کے بعد کوکنگ کریں گے تو پہلے میں لوکی بوائل کرنے کو رکھتی ہوں پھر میں آپ کو باقی کی تیسی بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں بھی ورڈز میں نے ایک پین میں جو ہے آئل ڈالا ہے آدھا کپ اب اس میں ہم کی جو پیاز جو میں نے بارک بارک سلائس کی تھی یہ میں ڈال رہا ہوں اور ہم اسے جو ہے لائٹ باؤن ہونے تک اسے فرائی کریں گے یہ دیکھیں پرنس ہماری پیاز جو ہیں یہ لائٹ باؤن ہو گئی ہیں ان کو تھوڑ سی دیر اور فائی کریں گے اور پھر اس کے اندر باؤن میں بیٹھے ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے موٹا موٹا گرائنڈ کر لیا ہے جب میں نے سب چیزیں لین تھی لوکی، نمک، میراج، زیرہ اور میں نے لیسن کی تین چار جو بھی ڈالی ہیں ان سب کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ہم اسے لائٹ باؤن سے ڈالیں گے تھوڑے دیر پیاز اور براؤن ہو جائے یہ دیکھیں پرنس ہماری پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب میں اس پہ یہ سارا بیٹھر جو ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ جو میں نے امیل لی تھی اس کے پلس سیپ میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو میریم تو لو آپ اس کا فلیم کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ ہمارا tradition ہے اسے بیسکی روٹی کے ساتھ کھائیں اس کے ابھی رائتے کی آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں اب یہ اس میں ہری مریج بھی ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے کٹ کر کے رکھیں تھی اب اسے ہم جو ہے آر سے دسمنٹ جو ہے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ ببکل ڈرائ ہو جائے اب اس سٹیش پہ آکے آپ جو ہے نمک چیک کر لیجئے میں نے چیک کیا تو مجھے تھوڑا کم لگا تو میں نے تھوڑا سا نمک اس میں اور ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں اور ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابع میں رکھا کریں یہ دیکھیں ویورس یہ اتنی دیر فرائی ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ کو رائتی کی ریسیپی بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورس میں نے ایک سو پتیج گرام جو ہے دہی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب وہ جو اس کا بیٹر تھا جو میں نے ایک ساتھ گرائنڈ کیا تھا اس کے اندر جو ہے لاوکی لال میراج نمک اور لیسن اور زیرا یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں یہ سب اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں ویورس میں نے دو ٹیبلی سپون جو ہے میں نے اوائلیا ہے اور اس میں زیرہ ڈالا ہے اور زیرے کا بغار کیا ہے اب میں نے لوکی کے رائے پر ڈالوں گی آپ دیکھیں اس سے ٹیز بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورس ہمارے لوکی کا بھرتا ہی بھرتا ہے میں اسے بہت اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اب اس میں کوئی پانی بھی نہیں ہے اور دیکھیں اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اب یہ میں نے ہرا دھنیا جو ہے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس پر ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں دیکھیں دھنیا ڈال کے تھوڑا سا اسے مکس کر لیں تاکہ اس میں اس کی خشبو آ جائے اب اسے ہم دو منٹ کے لئے کورٹ کر دیتے ہیں اور اس کی فلیم جو ہے وہ لو کر دیتے ہیں تاکہ اس میں اچھے طرح سے ہر دھنیا کشبو آ جائے یہ دیکھیں پینٹ ہمارا جو ہے لوکی کا بھرتا 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 ہو گیا ہے اب ہم اسے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور آپ کو دشاؤٹو کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورڈز ہمارا پورا کھانا تیار ہے یہ میں نے رائتا بنایا ہے یہ لوکی کا بھرتا ہے لوکی کا رائتا اور اس کے ساتھ بیسنی روٹی کیونکہ اس کے ساتھ بیسنی روٹی کا مزہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بیسنی روٹی کی جو ریسپی ہے وہ میں نے پہلے اپلوڈ کیوئے چینل پر تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزہ آئے گا بہت لذیذ بنا ہے اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو آپ اس سے لائک کیجئے اپنے فرین اور فیمن میں شیئر کیجئے اور اگر آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ